نمسکار کسان بھائیو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجئے آج ہم آپ کو بتائیں گے مایکا راجو کے بارے میں تو مایکا راجو کیا ہوتا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے یہ کونسی فصلوں کو دیا جا سکتا ہے اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں مایکا راجو کا کتنا خرچ فصلوں پر پڑتا ہے اور یہ ہے کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کو اس تاریت روپ سے بتائیں گے تو جانتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک فنگس ہوتی ہے جو جڑوں کے ساتھ سمبند ستاپید کرتی ہے اس سے پودے کو فاسپورٹ ملتا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے تو مایکا راجو جڑوں کے ساتھ سمبند ستاپید کرتی ہے اور جو فاسپورٹ یا جنگ یا بورون جو پودے سے دور ہوتے ہیں اس کو پاس ملا کر پودے کو اپلپد کرواتی ہے یہ کونسی فصلوں کو دیا جا سکتا ہے تو یہ عام طور پر سوی فصلوں میں دیا جا سکتا ہے جیسے گنہ کپاس ڈالیں اور فل والی فصلوں کے لئے اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں تو اس سے فاسپورٹ دو اے جڑوں کا وکاس کرتی ہیں اور جڑوں کے وکاس کرنے سے پودہ مجبوط ہوتا ہے پودہ مجبوط ہوگا تو پودے کی بڑوار بھی بڑھے گی اور اس سے کتنا خرچ پڑتا ہے مطلب یہ ہے ایک اکڑ میں اس کا کتنا خرچہ ہوتا ہے تو عام طور پر اس سے ڈیڑھ سو سے دو سو روپے پر کے جی یہ ہے مائکو راجہ بجار میں ابلفد ہیں اور ایک اکڑ میں یہ ہے چار سے پانچ کے جی تک ڈال سکتے ہیں یہ ہے سوئل ٹریٹمنٹ کرتے سمیں یا کھڑی فصل میں بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے سوئل پرپریشن کرتے سمیں یا جیسے بوائی کرتے ٹائم یا شووینگ کرتے ٹائم بھی اس کو دیا جا سکتا ہے آگے اور بھی ایسی جانکری یا کرشی سے جڑی جانکری پرابط کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیے